موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین انیس سو چھانوے میں جو ہے سابق پرائیم منسٹر اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب تحریک انصاف کی بنیاد رکھتے ہیں انیس سو چھانوے کے اندر پہلا الیکشن ہوتا ہے کوئی سیٹ نہیں ملتی اس کے بعد دو ہزار دو میں ایک الیکشن ہوتا ہے اب جنرل مشرف کے زمانے میں ایک سیٹ ملتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس کے بعد دو ہزار آٹھ کے اندر ایم آر ڈی کی موومنٹ چلتی ہے ساری پارٹن یہ پہلے فیصلہ کرتے ہیں ہمیں بائی کارڈ کرنا الیکشن میں نہیں جانا عمران خان صاحب وہ جو ایک فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر قائم رہتے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کے الیکشن میں چل جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں حصہ نہیں لیتی لہٰذا اس الیکشن میں کچھ نہیں ملتا پی ٹی آئی کو دو ہزار تیرہ کے انتخابات ہوتے ہیں اس وقت کے نوی ایف پی اور موجودہ کیپی کے اندر جو حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور نیشنل اسمبلی میں چونتیس سیٹیں ملتی ہیں اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز ہوتے ہیں الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جو ایک اکثریتی پارٹی بن کے سامنے آتی ہے حکومت بناتی ہے لیکن حکومت بنانے کے ساتھ ہی تمام تر الزامات لگائے جاتے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جناب اعلیٰ یہ سیلیکٹڈ ہیں سیلیکٹ شدہ حکومت ہے ہائیبرڈ ریجیم ہے آر ٹی ایس کی جو ایک پیدا شدہ حکومت ہے تین سال دس مہینے جو ہے عمران خان صاحب اقتدار میں رہتے ہیں پھر دو ہزار بائیس مارچ اپریل کو وہ تمام واقعات ہوئے اور عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پنجاب اور کی پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس انداز سے قائم رہتی ہیں خاص طور پر پنجاب میں آپ نے دیکھا زمین الیکشن زیتے پھر ایک بہت ہی ایک بہادر موف ایک کلاسک موف جو ہے سیاسی طور پر بحثیت سٹوڈنٹ پولیٹکس میں یہ سمجھتا ہوں جو ہے دونوں اسمبلیوں کا عمران خان صاحب ڈیزولو کر دیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے جو آئین ہے آئین کا آرٹیکل ایک سو پانچ دو سو چوبیس بہت واضح ہیں کہ تحلیل شدہ اسمبلیوں کے اندر جو ہے الیکشن نوے دن کے اندر ہو جانے چاہیے الیکشن نہیں ہوتے معاملہ سپریم کورٹ کے پاس علا جاتا ہے سپریم کورٹ سے حکم آ رہا ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے نوے دن کے اندر لیکن اس وقت جو ہے موجودہ حالات و واقعات ہیں واحد عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے الیکشن کے لئے تیار ہیں اس وقت باقی تمام ادارے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے انکاری ہیں ناظرین ہمارے ساتھ یہ تمام جو موضوعات ہیں تمام سوالات ہیں ان کے اوپر باتچیت کرنے کے لئے آج ہم نے پروگرام دی رپورٹرز کے سپیشل سیگمنٹ میں اداوت دی ہے اور بہت شکریہ عمران خان صاحب کا انہوں نے وقت نکالا ہے لاہور سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خان صاحب سب سے پہلے جو ہے سوال نہیں ہے اس کے اوپر ہمارا ایک 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 اپزرویشن کومنٹ کومنٹ ہے زلے شاہ کے حوالے سے ریگارلیس کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن تھا آپ سے دیوانا وار محبت کرتا تھا لیکن ہر ذائی شعور پاکستانی تھوڑی بہت بھی کوئی کومن سنس رکھنے والا کوئی شہری ہے وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی کارکن جو ایک پارٹی کے نظریہ کو فالو کرتا ہے ایک پارٹی کے لیڈر سے دیوانا وار محبت کرتا ہے اس کا یہ حشر کر دیا جاتا ہے تو پاکستان میں اگر سیاسی کارکنان کے ساتھ یہی ہونا ہے تو جو تھوڑی بہت لنگڑی لولی جمہوریت اس وقت ملک کے اندر موجود ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظام اس انداز سے آگے چل پائے گا دیکھیں خواہر پاکستان آج ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ ہے یعنی فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کا یہ اب دونوں طرف جا سکتا ہے جب ہم نماز میں اللہ سے کہتے ہیں نا کہ اللہ اس راستے پہ لگا جس کو نعمتیں بکشیوں وہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے یہ آج پاکستان ادھر کھڑا ہوا ہے باحثیت قوم ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں اپنی ملک کی تباہی اور بربادی کیا اسی پہ چلنا ہے یا ساری قوم کو مل کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اس راستے پہ جائیں جو کہ رائے حق ہے جو کہ جمہوریت کا ہے جو کہ سچائی کا راستہ ہے جو عوام فیصلہ کرے کہ قیادت کیا ہونی چاہیے نہ تو ایک آکشن کے ذریعے ملک کے بڑے بڑے مجرموں کو اوپر بٹھا دیا جا اور بیرونی سازش کے تہر اور وہ پھر آکے ملک میں بیٹھ کے کیونکہ وہ عوام سے ڈرتے ہیں وہ ہر قسم کا ظلم کریں لوگوں کے اوپر صرف اور صرف کسی طرح جو ظالم ہوتا ہے وہ ظلم کر کے خوف پھلا کے اور اپنی گورنمنٹ قائم کرے تو دیکھیں یہ دو راستے ہیں یہ جو ظلے شاہ کا ہوا ہے یہ وہ ایک ٹریجڈی ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ہوا کیا پہلے تو آپ نے صحیح بات کی کہ جی ایک سیاسی کارکن ایک وہ ریلی نکلنے لگی تھی جو الیکشن اناؤنس ہوا ہوا ہے پاکستان میں پرمیشن لی ہوئی ہے پولیس کے ساتھ بیٹھ کے ریلی کا روٹ ایک رات پہلے تہہ ہو چکا ہے ریلی نکلنی شروع ہوئی صبح کو اور وان فورٹی فور لگا کے بین کر دیو اور بدنیتی دیکھیں کہ پہلے سے پولیس تیار کی ہوئی تھی پہلے سے پولیس لے کے آئے پھر وان فورٹی فور لگایا اور ہمارے جو بچارے لوگ آ رہے تھے ان کے اوپر اٹیک کر دیا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کیا ہوا وہ تو ریلی پرمیشن ہمیں رات مل چکی تھی تو اس کے اندر انہوں نے ظلم کیا اور اس کے اندر اب ظلے شاہ سے جو ہوا میں دیکھیں کہ میں ظلے شاہ کی اب دوسری بات کرنا چاہتا کہ کیا ہمارے ملک میں تباہی ہے کیوں ہم آج ایک وہ ملک جس میں وسائل ہیں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ملک سے باہر جاتے ہیں بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں کیوں ہم آج گھٹنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پیسے مانگ رہے ہیں اور ظلیل ہو رہے ہیں یہ ظلے شاہ کو جو پہلے جس طرح اٹھایا تشدد کیا قتل کیا سڑک کے کنارے پھینکا اور اس کے بعد اس کو کور اپ کیا یعنی جو جو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر جگہ پاکستان میں آج جو حضرت علی کا کال ہے نا کہ کفر کا نظام چل جائے گا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ ظلم کا یہ جو ظلے شاہ کا ہے آپ کو میں یقین دلاتا ہوں آپ نیچے سندھ سے شروع ہوں اندرونس سندھ سے شروع ہوں اور اوپر چلتے جائیں ساؤت پنجاب اور پنجاب اور پھر اوپر کیپی میں چلے جائیں ہر جگہ کمزور آدمی سے یہ ہو رہا ہے ہر جگہ طاقتوار کمزور پر ظلم کرتا ہے پھر اسی کو پر کیس جا دیتا ہے آپ سوچیں ہمارے کارکن کو قتل کر کے تشدد کر کے اور مجھے میرے پر تین سو دو کا مقدمہ کر دی کہ میں نے قتل کیا اس کو اور اس کے بعد وہی پولیس تین دن کے بعد کہتی ہے ایکسیلنٹ ہو گیا کیونکہ پبلک سے جب شور مچا اس کی جب پوسٹ بارٹم رپورٹ آئی تو کہتے ہیں جی اب وہ ایکسیلنٹ ہو گیا تو ملے لیکن میرے پر قتل کا مقدمہ ہے یہ ساری جگہ ہو رہا ہے خاور یہ سارے پاکستان میں کمزور لوگوں سے آج یہ ہوتا ہے زمین ان کی قبضہ کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتا ہوں قبضہ گروپ کیا ہے کمزور کی زمین پر قبضہ کرتا ہے اسی کے اوپر کیس کر دیتا ہے ملے ہوتے ہیں ساتھ پولیس اور ساتھ کسی کو ملایا ہوتا ہے عدالت میں وہ بچاری کی جس کی زمین ہوتی ہے انہی پر کیس کر دیتے ہیں وہ بچارہ عدالتوں کے چکر لگاتا ہے کہ وہ جیل میں چلا جاتا ہے یہ ہے پاکستان کا علمیہ جو میں چھبی سال پہلے انصاف کی تحریک لے کے نکلا تھا یہ وہ تحریک ہے انصاف رول آف لاؤ یہ جب تک پاکستان میں نہیں آتا ہم سروائیو نہیں کریں گے یہ ملک بچے گا نہیں اچھا خان صاحب یہ راجہ شکیل جو آپ کے ایک پارٹی کے ون اپ دی لیڈرز ہیں جو خبر ابھی چل بھی رہی ہے کہ پہلے ان کا آپ سے رابطہ ہو گیا ہے ڈاکٹر یاسمین صاحبہ سے ایکیوز کیا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں تھا آپ لوگوں نے جان بوجھ کے زلی شاہ کی سٹوری بنائی کہ اس کا حادثہ ہوا اس کی گاڑی کی ٹکر لگی وغیرہ وغیرہ دیکھیں وٹنسز ہیں چار وٹنسز اس کے اندر بیٹھے ہیں تصویریں اس کی آئیں کہ وہ پلیس کی وین میں بیٹھا ہوا ہے وٹنسز بتا رہے ہیں کہ ان کو اتار کے تو اس کو لے گئے اور اس کے دو گھنٹے کے بعد یا دھائی گھنٹے کے بعد اس کی لاش ملتی ہے مجھے یہ بتائیں کوئی راکٹ سائنس ہے اس کے اندر کیا وہ پوسٹ پورٹم کی رپورٹ پڑی ہے انہوں نے اس کے اوپر پریشر ڈالا وہ جو ڈاکٹر نے پوسٹ پورٹم کیا اس کے اوپر پریشر ڈالا کہ یہ تم نے رپورٹ کیوں لکھ دی اس ڈاکٹر کو بھی سلام کرتے ہیں اس نے ساری چیزیں گنائی وہ ہوئی نہیں سکتا تھا ایکسیڈنٹ جو اس بچارے سے ہوا ہے اس کے سر پھٹا ہوا اس کا لیور پھٹا ہوا مار مار کے لیور وہ بلیڈنگ ہوئی اس کے اندر جو دوسرا سپریر اس کی پڑی اور پھر پرائیوٹ پارٹس کے اوپر کیسے تشدد ہو گیا یعنی وہ گا ہے ایکسیڈنٹ میں کیا ہوا یعنی وہ جو ڈاکٹر نے رپورٹ دی ہے پوسٹ پورٹم کی وہ کوئی پڑے تو صحیح وہ کبھی ہوئی نہیں سکتا تشدد کے علاوہ اس بچارے کو مارا ہو اور یہ جھوٹے یہ آئی جی اس کو شرم آنی چاہیے اور وہ اس کے ساتھ وہ جو دو نمر آدمی جو سی ایم بیٹھا ہوا ہے شرم آنی چاہیے کہ اس طرح بے شرمی سے جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے سامنے کوئی غیرت نہیں ہے دیکھیں غیرت مند آدمی میں فرق کیا ہوتا ہے وہ جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے کیوں اس کی غیرت کو غیرت کو نقصان پہنچتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہر جھوٹ پکڑا جا رہا ہے میں دیکھیں یہ خاور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ چیزیں چھپتی نہیں ہیں آپ ایک چیز کرتے ہیں کل تو اخبار دور کی بات ہیں آدھے آدھے گھنٹے کے اندر وہ سارے آپ کی چیزیں آنکور کرتے رہتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ درہ جائیں اور ویسے خان صاحب آپ کی ڈیمانڈ بہت ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر ایک انڈیپیننٹ جیوڈیشل نقواری ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جی جو دی گلام سیند صاحب آپ سوال کر رہے ہیں عمران خان صاحب معاف کرنا ایک تو آپ کے جو مخالف ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا انتہائی ڈیروگیٹری گھٹیا اور گاڑیاں اور الزامات کہ جو وہ چار پائی کے نیچے چھپ گئے فلاں ہو گئے جو شخص موت کے موں سے واپس آیا ہو اس پر اس طرح کی فضول اور گھٹیا الزامات لگانا انتہائی بہدہ حرکت ہے اور پیپل آپ پاکستان اس سے جو جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ طاقت سے لوگ جو ہے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں ہیمنگ سیڈ دیس آپ پر ہو رہا ہے ظلم آپ کے بندوں پر ہو رہا ہے ظلم زیادتی جبر ویکٹمائیزیشن اور کسی کو نیہتے کو مارا جا رہا ہے کسی کو ٹرچر کیا جا رہا ہے کسی لیڈر کو نہیں چھوڑا جا رہا کسی خاتون کو نہیں چھوڑا جاتا کسی بچے کو نہیں they are after you and they want to finish PTI and even if وہ کہتے ہیں جی ہم تو آخر تک جائیں گے ہمیں خان صاحب کو آنے نہیں دینا بھئے آپ کی کیا سٹریٹیجی ہے ہمیں پتا ہے کہ چیم جسس پاکستان عمر اطاب بندیال اور ان کے فیلو ججز اور جوڈیچری پاکستان کو آئین اور قانون قانون کے تحت چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ابھی تک آپ سو کیس پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں آپ عدالتوں کا رخ نہیں کرتے آپ کے پاس زید جید وکیل ہیں کیوں انہیں ایک سنگل جج بھی کہہ دیتا ہے کہ بھئے آج کے بعد کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی اور جوٹی ایف آئی آر کینسل کریں تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وائی ڈو ناٹ یو پرسیڈ اگر اور آپ کا پلان کیا ہے لیٹ دی پیپل نو دیکھیں گلام حسین صاحب اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ ایک ایسا خوف کا نظام بن گیا میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ الحق کے دوران زمانے میں ایسا ہوا تھا مجھے اتنے لوگ میں ملا نہیں ہوں ایوب خان کا دور بھی سنا تھا بڑا سخت تھا مخالفین کے لیے لیکن میں نے ایسی کوئی سٹوری سنی نہیں مجھے یاد ہے میرے والد صاحب اس وقت ان کے بھائی ایوب خان کے خلاف امان اللہ خان نیازی ان کے خلاف فاطمہ جنہ کے ساتھ تھے تو مجھے یاد ہے ہمارے گھروں کے باہر کوئی سی آئی ڈی کھڑا ہوتا تھا ہمیں تو یہ یاد ہے لیکن مجھے جو میں نے دیکھا ہے جب سے ہماری حکومت ہٹائی ہے میں نے ایسا ظلم نہیں دیکھا پاکستان میں سیاسی ورکرز کے اوپر اب ہمارے دو اور ساڑھے تین سال تھے میں نے ان کے مجھے ذرا بتائیں کہ ان کی پارٹی کارکون کسی سے کچھ ہوا تین لانگ مارچز کی کبھی کسی کو پر ایف آئی آر کاٹی مریم نے جا کے جس کیس میں بچ ہی نہیں سکتی تھی جا کے وہاں نیپ کے اوپر پتھراؤ کر دیا نظر آ رہا ہے کہ پتھر رکھے ہوئے تھے یعنی ان کو کچھ بھی نہیں ہوا آرمی چیف کو برا بھلا کہہ رہی اور اس کا باپ آئی ایس آئی چیف کو برا بھلا کہہ رہی ہے اب ججز کو نام نام لے کے جو میٹر سب جوڈس ہے ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے خواجہ عاصف وہی بات کہہ رہا ہے جس شباز گل کو ننگا کر کے تشدد کیا جو آج خواجہ عاصف کہہ رہا ہے کہ جی نچلے پولیس والوں کو اوپر کے کمانڈ نہیں سنے چاہیے آن لاؤفل کمانڈ وہی بچارے نے وہ کہا تھا تو یہ جو حالات ہیں میں نے تو کبھی ایسے دیکھے نہیں اور میں سوچ بھی نہیں ساتھ سوچتا کہ یہ ہوں گے جس میں پر آپ تقریباً اسی کیسز کر دی ہیں انہوں نے قتل کا دہشتگردی کا توہین مذہب کا اس کے بعد غداری کا یعنی ہر قسم کا کیس ہر دوسرے در کوئی نیا کیس ہے اور اس کے میں اب بعد میں آتا ہوں میں نے اپنے وکیل کو کہا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں جائیں اور یہ تو ان کی واضح کوشش ہے کہ میں تو کیمپینی نہ کر سکوں ایک عدالت سے دوسری عدالت میں پھرتا رہوں کبھی کوئی کیس ہو جائے کوئی اب اس کا اگر میرے اوپر کیس کر دیا ہے ذل شاہ کا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے تو اس سے زیادہ سٹوپڈ بات ہو سکتی ہے اور وہی پولیس چار دن کے بعد کہہ رہی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی پاکستان میں انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز ظلم کیا کسٹوڈیل ٹوچر تشدد کیا میرے اوپر اور پھر کور اپ کرتے ہیں سب چیزیں کور اپ آئی انہوں نے اتنے طاقتوار لوگ آئے ہیں کہ ادھر جو ہسپیلٹ کی رپورٹ تھی وہ چینج کروای تشدد نہیں ہوا پھر آزم سواتی کے پر تشدد ہوا وہ بھی سامنے رپورٹ نہیں آئی پھر عرشت شریف کے اوپر جو ساری چیزیں سامنے ہیں وہ انکوائری رکوا دی مجھے گولیاں لگیں مجھے گولیاں لگتی ہیں جی ای ٹی پجاب گورنٹ بناتی ہے پولیس ہماری بات نہیں سنتی کوئی اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ پولیس کو بھی کنٹرول کر رہی تھی ہماری گورنٹ ہوتے ہوئے پھر کے ٹیکر گورنٹ آتی ہے پہلی چیز کرتی ہے جی ای ٹی کا ریکارڈ غائب کر دیتی ہے وہ جی ای ٹی بند کر دیتی ہے تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کون کروا رہا ہے یہ جو کس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو آنے نہیں دینا اب یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو پہلے قتل اسی کیسز کر دی ہیں کبھی ایک عدالت سے دوسری عدالت پہ اس کے بعد ابھی میرے اوپر خود انٹیریر منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کر لیں میرے اوپر سیکیورٹی تھریٹ ہے اور مجھے سیکیورٹی تھریٹ اس انٹیریر منسٹر اور اس کے ساتھ وہ ایک کوئی سائیکو میں آر نام نہیں لگاں کٹ جائے گا وہ چیز اور اس کے علاوہ شباز شریف اور یہ نواز شریف یک اور عذرداری کس کو خطرہ ہے میرے سے جن لوگوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے ہیں اور تیس سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں اور جو آج این ارو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خطرہ تو میرے سے ہونا ہی ہے کہ اگر یہ واپس آگیا تو این ارو ریورس ہو جائے گا اور ہمارا پھر پیسہ جو ان کا صرف انٹریس پیسہ ہے اگر آج میں ان کو کہوں کہ جی آج میں کہتا ہوں میں آپ کو این ارو دے دوں گا میرا خطرہ ادھر سے کم ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ جو اپنی ملک کی وہ لوگ جن کا کام ہے ہماری حفاظت کرنا انہوں نے فیصلہ کر لیے کہ جی اس کو نہیں لے کے آنا بھئی آپ کو کوئی تاریخ پڑھئے آپ نے کوئی بنگلہ دیش بنا کیوں بنا کوئی پتا چلا کہ اس پاکستان میں ہوا کیا کوئی پتا چلا کہ بلوچستان میں آج کیوں ہم اپنے آپ نفرتیں چلائی جا رہے ہیں کیوں پاکستان کے اگیز لوگ جا رہے ہیں ایک منٹ سنیں خوبر ایک بات کر دو دیکھو میں بلوچستان گیا ادھر کا چیف منسٹر دو چیف منسٹر میں بتاؤں گا نہیں کس نے اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب خدا کا واسطہ ہے یہاں جب آپ ظلم اور جبر کرتے ہیں کسی بھی نوجوان کے اوپر اگر آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے اسٹیٹ کے خلاف ہے وہ جب واپس جاتا ہے وہ سارا گاؤں کا گاؤں خلاف ہو جاتا ہے پاکستان کے کیوں نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ سیاسی سیاسی لوگ سیٹلمنٹس کرتے ہیں یہ آپ سب سے بڑی پارٹی کو اگر ختم کروا رہے ہیں لائٹ ڈا دی ہے عمران خان کے اوپر تو ملک کو اکٹھا کون رکھے گا کبھی فوج کو اکٹھا رکھتی ہے کیا اس پاکستان کو اکٹھا رکھ چکے ان کی سب سے بڑی پارٹی کو جب آپ نے ختم دوار سے لگایا تو آخر میں کیا ہوا ملک تو نہیں فوج نہیں کر رکھ سکتی قوم لوگ ملک کا کٹھا رکھتے ہیں پلٹیکل پارٹیز رکھتی ہیں ایک فیڈرل پارٹی رہ گیا پاکستان میں باقی تو فیڈرل پارٹیز ہی نہیں ہے دیکھ لیں ان کی تو وہ ایک انٹیریر سندھ میں اور ایک انٹیریر پنجاب میں باقی مجھے بتائیں کدھر ہیں ان کے کوئی ہیں روٹس کئی پاکستان میں جی ہاں صاحب اس میں کوئی دور آئی ہے کہ آپ کی پارٹی اس وقت پورے پاکستان کے اندر تمام صوبوں کے اندر ہر جگہ کے اوپر موجود ہے انکلوڈنگ گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر سر سوال اب یہ ہے کہ ایک جنرل کے حوالے سے آپ کی پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کوٹ مارشل ہونا چاہیے اور ایک دوسرے جنرل ہیں ان کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے یہ وہی دو جنرلز ہیں جو اکثر ہم دیکھا کرتے تھے آپ کے ساتھ آپ کے دائے میں بیٹھا کرتے تھے اب جو بحثیت ادارہ ہے اب موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر اس سے نکلنا ہے تو پریشر تو ہر اطراف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے اور باقی داروں کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے تو سیاستدانوں کو پھر کیا کر رہا ہے آپ کو کیا حل کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں خواہر یہ جو کہہ رہی ہے نا یہ جو دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ جنرل کو کورٹ پارشل کرنا چاہیے ان سے ذرا پوچھیں کیوں کرنا چاہیے ذرا سوچ لیں نا یہ یہ کہہ رہے ہیں اب آپ غور سے سنیں جب مریم ساری جگہ پھرتی ہے کہتی ہو کہ عمران خان کو جیل میں جا رہا ہے اور نواز شریف کے کیس ختم کرو کیا ملک میں کوئی قانون ہے یا ہم نے اس ملکہ کے صرف حکم پہ چلنا ہے ملک کیا کوئی رول آف لاؤ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کی جرت کیسے پڑھی کہ ہم لوگوں کو کسی نے ہم سزا دے دی وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بے قصور ہیں وہ تو جواب ہی نہیں دے چکی کہ پینما کا انٹرنیشنل انکشاف ہوا جدر اس کے چار بڑے بڑے مہنگے لندن کے علاقے میں فلیٹ نکلے اور باپ اس کا پرائم منسٹر تھا تھا اب لوگ یہ پوچھیں گے نہیں پارلیمنٹ کے پیسہ آیا کدھر سے ابھی تک جواب نہیں دیا مجھے انہوں نے انہوں نہیں یہ نواز شریف نے مجھے ایک عدالت میں لے کے گئے میرا بھی لندن میں فلیٹ تھا ایک ایک میں نے ساٹھ ڈاکیمنٹ دی حالانکہ میں پبلک آفیس اولڈر نہیں تھا میں تو کرکٹر تھا ایک ایک میں نے ڈاکیمنٹ دی کدھر سے پیسہ آیا ارننگ کدھر تھی اور پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں منی ٹریل دکھائے ہوں بینکوں کے تھروں لے کے آیا انہوں نے آج تک ایک رسید دکھائی ہے اور ساری جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں دیکھیں ان کا مسئلہ کچھ اور ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ کی پالسی تھی ہم نے بڑی مشاورت کر کے فورن آفیس ایکس فورن سیکٹریز ساروں نے ملک کے فیصلہ کیا کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں ہم نیوٹرل رہیں گے اور اس میں دلیل تھی کیونکہ ہم نے ان سے سستی تیل بھی لینا تھا ہم نے ان سے سستا آٹا بھی لینا تھا جبکہ ہندوستان امریکہ کا علاہ ہوکہ وہ نیوٹرل بن گیا اب آرمی چیز گورنمنٹ کی پالسی ہے ایک گریٹ ٹوئنٹی ٹو آفیسر جاکہ سیکیوریڈی ڈالاؤگ میں کہتا ہے کہ جی روس کو کنڈیم کر دیتا ہے یعنی اس کو کس نے اجازت دیئے کرنے کی ایکشن کی رہی لیا گیا اس وقت ایکشن کی رہی لیا گیا ہماری خاور گورنمنٹ جانے والی تھی تب وہ تو گورنمنٹ کام کرنا ہی رک گئی تھی تب جب پتا چلا کہ فیصلہ ہو گیا ہے سپریم پاور نے پاکستان میں فیصلہ کر لیا ہے تو گورنمنٹ ورکنگ ختم ہو گئی تھی آخری دو ہفتے لیکن میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کورٹ مارشل کی چیز ہے دنیا میں کہیں سٹیٹڈ پاکستان کی سٹیٹ کی پولیسی بنی کہ ہم نے ہندوستان کی طرح نیوٹرل رہنا ہے تاکہ ہمارے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے روس سے تیل سسا تیل اور بو اس کے اوپر جا کے اس نے کانٹرڈٹ کر دیا میں اس کی بات کر رہا ہوں جی چلی امام سین صاحب عمران خال صاحب جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے گیارہ مہینے اور تین دن ہو گئے آج جب سے آپ کی گورنمنٹ ختم ہوئی تقریباً ایک سال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں ہمیں ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ آپ نے اکتوبر سے پہلے کسی صورت الیکشن نہیں کرانے کیونکہ اکانومی ٹھیک کرنی ہے اور کیونکہ عمران خان جو ہے ان کو نہیں آنے دینا تو آپ اس سازج کا کیونکہ ہم نے ادھر سے پوچھا ہے ریاستی ادار ان کو ہمارا کیا لینا دینا ہے الیکشن ہونے چاہیے اور جس کو لوگ ووٹ دے وہ ادتدار میں آئے عمران خان ہو یا کوئی اور ہو ایک بات دوسرا یہ ہے کہ جب یہاں کی معزز عدلیہ جو ہے کمیٹڈ ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کے تحت کام کرنا ہے تو کس کا باپ آگے الیکشن روک سکتا ہے مجھے اس کی سمجھ لگتی اور تیسری بات یہ میں ذرا دو ٹوک پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے فوج کو اور عوام کے درمیان خلیج جو ہے نا وہ پیدا کی جائے اور اگر آپ کو ہون تو انو کی مروڈ اٹھ رہے ہیں کہ باجوی انہ کی کیا دکھتا دوا کرو ساری قوم تو ہڑے نہ لے اپنی الیکشن لڑو اور مخالفہ نہ مقابلہ کرو دیکھیں گلاو میں سیند صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہر وہ آدمی اس ملک کا پیٹریوٹ ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے اگر میں نے بھی ان کی طرح اپنے یہاں سے پیسے چوری کر کے اور بڑے میرے ڈالرز پڑے ہوتے ہیں بڑی بڑی پروپٹیز باہر پڑی ہوتی ہیں تو مجھے بھی اتنی فکر نہیں ہونی تھی پاکستان کی میں سارا بیس سال کمائی کر کے ایک میرا پیسہ آج باہر نہیں ہے سب کچھ بیچ کے میرا پاکستان ہے شروع سے میرا فیصلہ تھا کہ میرا زندگی پاکستان میں کبھی کبھی حالانکہ شادی بیوہ ہوں یہ سب کچھ ہوا بچے دوستیاں لیکن میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں تھا کہ میں پاکستان کے علاوہ کئی رہ سکتا ہوں اس کی پیسہ جیزی کرکٹ ختم کی موقع ملا آپ نے سارا کچھ بیج بوجھ کے پاکستان آگیا اسی طرح میری طرح کے بہت اور لوگ ہیں عوام ہیں پاکستان کی جنہوں نے باہر نہیں جانا جو پیسہ چوری کر کے باہر نہیں بھیج رہے ہیں ان ساروں کو فکر پڑی ہوئی آج پاکستان کی اب اگر ہماری طرح کے لوگ جن کا جینا برنایاں اور جو غیرت مند لوگ ایک ازاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں میں کسی کی غلامی آج تک نہ قبول کی نہ کر سکتا ہوں میں ایک ازاد آدمی ہوں اور پھر سے میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب انسان ازاد ہے اس کا گہرائے میں جائے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ جائے گا فلسفہ ہے پورا میں کبھی کسی کی طرح غلامی میں میں رہ نہیں سکتا مجھے موت پسند ہے میں غلام نہیں بن سکتا کسی کی اب اگر میں آزاد رہنا چاہتا ہوں تو کیا میرا یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کی فوج مضبوط ہو کیونکہ اگر پاکستان کی فوج مضبوط نہیں ہوگی تو دیکھ لیں مسلمان ملکوں میں کس کس مسلمان ملک کی آج تباہی ہوئی ہے کیونکہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے تو اگر ہمارا یہ مقصد ہے ہم کیوں لڑائی کریں گے فوج سے ہم جب کسی چیز سے اختلاف کرتے ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کسی ادارے کے خلاف ہیں میں اگر ادالت اپنی عدلیہ سے اختلاف کرتا ہوں اس کا یہ نہیں مطلب کہ مجھے آج مجھے صرف نظر آ رہی ہے کہ میری عدلیہ بچا سکتی ہے ملک کو اس تباہی سے جدر آپ نکل چکے ہیں اس وقت جو پولیسی بنی ہوئی ہے ہمارے ان لوگوں کی جن کو فکر کرنی چاہیے آج پاکستان کی کیونکہ اگر ملک کا جس طرح دوالیاں نکلتا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکانومی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں میں اللہ کے سامنے گوائی دیتا ہوں کہ اگر میرا خیال ہوتا نہ کہ یہ ایکانومی ہمارے سے بہتر چلا سکتے ہیں میں چپ کر کے الیکشن کی تظار کرتا مجھے نظر آ رہا تھا میری سٹیٹمنٹ پڑھنے سات مینے پہلے میں نے کہا یہ ملک کو دیفولٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں میرے اوپر کا غداری کا چارج کر دو مجھے نظر آ رہا تھا کہ جنہوں نے ساری زندگی ملک کو تباہ کر کے مقروض کر کے اور اپنے پیسے باہر لے گئے ہیں وہ ملک کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں میں تب سے کہہ رہا تھا اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ملک یہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کونسی دنیا میں رہ رہا ہے ملک مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو فکر کرنی چاہیے جس وقت آپ کی آپ کی ایکانومی کولیپس کی سب سے پہلی چیز آپ کی نیشنل سیکیورٹی کولیپس کرتی ہے جو سوویٹ یوڈین سے ہوا تو ہم ملک دشمن نہیں ہیں ہمیں فکر پڑی ہوئی اپنے ملک کی ان چوروں کے ہاتھوں پہ اور میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں اور میں آج چیلنج کرتا ہوں جس کو پاکستان کی آج پرواہ ہے سوائے فری اینڈ فیر الیکشن کہ مجھے کوئی راستہ بتا دے کہ ملک اس دلدل سے نکل سکتا ہے جی ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے ہیں بات خان صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ان کو ملک کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سٹے ویلس ویلکم بیک خان صاحب اس وقت جو خبریں ہیں راول پینڈیا اسلامباد کے اندر الیکشن کمیشن نے خاص طور پر دو تین میٹنگز کی ہیں آپ نے اخبارات کے اندر خبریں پڑی بھی ہوں گی جو سیکیورٹی کے ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں الیکشن نہیں ہو سکتے فرانس منسٹری کا بھی جواب وہ پہلے بھی دے چکے ہیں معاشی حالت بری ہے الیکشن نہیں ہو سکتے تو لگ ایسے رہے سوائے امران خان اور پاکستان تحریکن صاحب کے کوئی بندہ الیکشن کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے سپریم کورٹ کا حکم آچکا ہوا ہے تو حالات کس طرف آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھیں خواہر حالات حالات کیوں ایسے ہیں ہماری گورنمنٹ گرائی اور عموماً جب گورنمنٹ گرائیتے ہیں تو آپ کو پتہ لوگ مٹھائییں بانٹتے ہیں پبلک دیکھنی شروع ہو گئے ہمارے ساتھ ان چوروں کی ڈاکوں کی شکلیں دیکھے جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے کرپشن کیسزرداری کو نواز جیل میں ڈالا کیسز ایک دوسرے کے لیے کیے دونوں چور کہتے تھے سب جب اکٹھے ہو گئے تو پبلک کو یہ بے فکوف سمجھتے ہیں یہ لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے انہوں نے سمجھا جی پبلک یہ آرام سے حضم کر دے گی ان کے اور ان کے ہینڈلرز نے اور وہ جب الیکشنز ہوئے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ گورنمنٹ باہر ہو اسٹیبلنج آپ کے اگینسٹ ہو ساری پارٹیز بھی اکٹھی ہو جائیں اور سینتیز میں سے تیس بائی الیکشن ہم جیت جائیں اب اس کی وجہ سے خاص طور پر راجنپور کا جو الیکشن ہوا ہے اس جامپور کے الیکشن سے ان کی کام پر ٹانگنی شروع ہو گئی ادھر سے ان کی اب وان پوائنٹ ایجنڈا ہے کسی طرح الیکشن سے نکلو اب انہوں نے کیا کیا ہمیں پرمشن دے کے ہماری ریلی کے اوپر جو انہوں نے اٹیک کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اگر نہ روکتا تین بجے کا ٹائم تھا ریلی کا میں نے پانچ بجے ریلی روک دی کیوں نہ اس لیے روکی کہ مجھے نظر آ رہا تھا یہ اشتیال دے رہے تھے لوگوں کو اور ہونا کیا تھا وہاں لڑائی ہو جانے تھی اور یہ لاشے گرانا چاہتے تھے اور یہ جو یہ جو بچارہ اس سے ہوا ظل شاہ سے یہ ہمیں خوف پھیلانا چاہتے تھے ایک ڈرانا چاہتے تھے ہمارے اوپری کیسز کرنا چاہتے تھے شام کو انہوں نے مجھے رات کو پلان بنایا ہوا تھا یہ اندھیرہ کر دیا تھا مجھے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا اور پھر ہمارے اور لوگوں کے کیسز کر کے انہوں نے اگر الیکشن کروانا نہ تو ہم سب کو باہر کر کے الیکشن کروانا تھا یہ پلان بنا ہوا تھا ان کو اس کے بعد کل آج ہم نے ریلی کر رہی تھی اب الیکشن کیمپین انانانس ہوئی ہوئی ہے یہ کبھی سنے آپ نے کہ پنتالیس دن رہ گئے ہیں الیکشن کیا ہم الیکشن کیمپین کے لیے نکل رہے ہیں صبح ایک دم فیصلہ کیا جیز وہ سیکشن لگا دیا وان فورٹی فور سارے لہور میں ایکٹیوٹی ہو رہی ہے پی ایس ایل ہو رہا ہے لوگ جمع ہو رہے ہیں تین چار فیسٹیبلز ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے وہ ہماری ریلی کے اوپر سیکشن بار فورٹی فور اور ساری جگہ سے پولیس آگئی رینجز آگئے جس طرح ہم کوئی دہشت گرد ہیں اب لوگ آج بہت زیادہ جمع تھے آج جتنی پبلک تھی مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ اگر ہم اب نکلیں گے یہاں خون خراب ہو رہا ہے اور پولیس بھی ہماری ہے وہ پولیس والے سارے ان کے ساتھ نہیں ہیں اوپر سے مجرم پیشہ لوگوں کو وردیوں میں یہ اٹھا کے لے کے آئیں یہ شباہ شریف کے خاص لوگ ہیں جن کے ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ذریعے اور ان کی شکلیں سب یاد رکھ لیں یہ جو آئی جی ہے اور یہ جو باقی ہیں یہ چند لوگ ہیں باقی پولیس اندر سے سارے ان کو گالیاں نکال رہی ہیں ان کو آکے اور اتنی زیادہ اجتداد تھی اور آج لوگ اشتیال میں تھے زل شاہ کی وجہ سے اتنا غصہ ہے لوگوں کے اندر مجھے خوف تھا کہ وہاں لڑائی ہونی تھی اور پولیس والوں کو بھی انجریز ہونی تھی اس لیے میں نے پھر پوسپون کی اب میں کل عدالت میں جا رہا ہوں عدالت سے آپ پوچھنے لگے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا تحریک انصاف کو الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے مریم پھرتی جا رہی ہے سٹیٹ پروٹوکال پولیس ایسکورٹ کے اندر سٹیٹ پیسے کے پر وہ جلسے کر رہے ہیں اس کو اجازت ہے لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کیا یہ لیونگ پلینگ فیلڈ ہے اور دوسری چیز انہوں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے یہ جو سب سے خطرناک تیاری ہے عدلیہ اور ہم عدلیہ کے پاس جا رہے ہیں کہ عدلیہ ہمیں آروز ہیں عدلیہ کے چاہیے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کتنے غیر جانبدار ہیں یہ جو لوگ پولیس والے اور یہ جو ساری انہوں نے ایڈمیسٹریشن لے کے آئے ہیں اب ان کے اندر سے عاروز چورز کی ہیں چن چن کے وہ لوگ لے کے آئے ہیں جو نون لیگ کے خاص طور پر ان کے خاص غلام ہیں اب ان کو ان سے الیکشنز کروائیں گے یہ بہت بڑا دھانلی کا پلین بنا ہوا ہے کیونکہ یہ دھرے ہوئے ہیں کہ پہلی دھانلی کے باورجود ہم جیت گئے اب ان کا اگلا پلین بن گیا ہے کہ ان کے ساتھ پوری طرح بیٹھ کے نون لیگ کے ساتھ مل کے اب یہ وہ الیکشن لڑائیں گے یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری سوچ وہ لنڈن میں بیٹھا ہوا نواز شریف کی ہے جو جمخانہ میں جب کرکٹ میچ کھیلتا تھا تو اپنے امپائر کھڑے کر کے کھیلتا تھا ان سے کبھی مانداری سے آج تک کوئی چیز نہیں بزنس بھی سارا فراڈ منی لانڈرنگ سے پیسہ لنڈن کے فلیٹ بھی چوری کے پیسے سے کبھی انہوں نے مانداری سے آج تک کچھ نہیں کیا اب یہ الیکشن کی بھی وہ اتیاری ہو رہی ہے جی جو جو صاحب عمران خان صاحب وہ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے آپ گڑی گڑی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں آپ کو خبریں نہیں دیتے ہیں اور بعض جگہ پر وہ دوسروں کو سویپنگ سٹیٹمنٹ اور لٹ آف انفرمیشن اور نیوز شیئر کرتے ہیں تو ہم نے کہا پھر آج آپ سے دوستہ نہ میچ نہیں صافیہ نہ گفتگو کی جائے آپ مجھے تین چیزوں کا سوالوں کا جواب ڈیریکلی دے دیں نمبر ایک جب آپ کو کوئی شلکوں سے کہا گیا کہ آپ رابلپنڈی اسلامباد میں ٹوئنٹی نائن تھا نومبر سے پہلے پچیس چھبیس یا جو بھی آپ دیکھ لیں ڈیٹ کو تو آپ کو پتا ہے تو آپ وہاں لاکھوں بندوں کے ساتھ آگئے تھے آپ تصادم کو انوائٹ کریں وہاں خون خرابہ ہو مارا ماری ہو لاشیں گریں اور سٹیٹس کو کی قوتیں جو ہے وہ کانٹینیو کریں میں کسی کا نام نہیں لے رہا میں آپ سے ڈریکلی پوچھ رہا آپ نے اس پلان کا اس سازش کا حصہ بننے سے انکار کیا اور مجودہ آرمی چیف قاسم منیر جو ہیں ان کی نومینیشن ہوئی اور آپ نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی حالانکہ آپ کے پاس آپشن موجود تھی صدر صاحب نے آپ سے مشورہ کیا تو آپ نے بے دن آج ان کے وقاقے میں جو آپ مناسب سمجھیں کریں تو پھر آپ نے اب ہون پشتاؤن دی کی ضرورتیں جنہوں تینیاں چوک گیا کھیر اور اب یہ کچھ لوگ جو ہیں صحافی جو ایک گروہ بنا ہوئے ہیں میں جواب دیتا وہ کہتے ہیں جس کے لئے ہیں جس کے لئے ہیں نہیں پھر پھر نہیں اسی میں اسی میں وہ کہتے ہیں جی موجودہ آرمی چیف جو امران خان سے نفرد کر بجتوں میں کیسے ماہ کرنا میں کی کمات پانوں جی خان صاحب میں دیکھیں دیکھیں غلام صاحب میں نے اپنی ساری جو گیم کھیلیے نا چبیس سال میں وہ آئین اور قانون ان کے بیچ میں کھیلیے میں نے ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ میری کوئی پولٹیکس سے میری قوم کو نقصان نہ پہنچے اور میں نے ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ انتشار سے میں اپنے من کو بچاؤں یہ نا چھبیس کو اتنی بڑی تعداد سے ہم اسلامباد تھے ہم سیدھا پنڈی تھے ہم اسلامباد چل پڑ تھے تو وہاں تو تباہی میں جا نہیں تھی کیونکہ انہوں نہیں کیا تھا ہمارے ساتھ انہوں نے تین لانگ مارچز کی تھی ہم نہیں گئے کیونکہ مجھے پتا تھا وہاں مشکل ہونا ہے پچیس میں کو جب انہوں نے ہمیں مارا چھبیس میں کو میں نے کال آف کر دیا اپنا دھرنا کیونکہ مجھے پتا تھا انتشار ہے یہاں دو دفعہ دو دفعہ میں نے کال آف کیا آج بھی اور جب آٹھ مارچ کو کیونکہ مجھے پتا تھا خون ہونا ہے میں نے جب ہمیں یہ آرمی چیف کا ایشو آیا تو میں نے ایک چیز کہی میں نے کہا جو بھی آرمی چیف بناو میرٹ پہ بناو میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کروں گا کیونکہ میرا کیا کام ہے کہ یہ اے بی جو میرٹ پہ آتا ہے اسے بنا دو کیونکہ میں نے کوئی آرمی چیف سے کوئی مدد تو نہیں ماننی مجھے تو کوئی اپنی کوئی کرپشن تو نہیں جو میں نے بچانی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آرمی چیف ہو اس کو فرق پڑتا ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگ رکھتا ہے اس نے اس ملک کا بیڑا گھر کیا کیونکہ اس کو میرٹ کا سمجھ ہی نہیں ہے سارے اپنے ٹبر کو اوپر بٹھا دیا آکے اس نے اب یہ جو ساری نون لیگ کا بیڑا گھر کو رہا ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہو رہا اپنی بیٹی کو اوپر بٹھا دیا ہے وہ پرانے پرانے لوگ جن کا اتنا تجربہ ہے وہ آرڈر لیں گے اس خاتون سے جس نے ایک گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا وہ ہر دوسرے دن کوئی ایسی بات کر دیتی ہے جو ہمارا فائدہ کروا دیتی ہے کیونکہ میرٹ کی نام کی ان کو سپیلنگ ہی نہیں آتے ادھر وہ زرداری بیٹھا ہے وہ اپنے بیٹے کو تیار کر رہا ہے ان دونوں اس نے اپنی پارٹی برباد کر دی ہے اس نے اپنی پارٹی ہی نہیں رکھتے فیصلہ کرنے کے لیے لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ پرائیم منسٹر آرمی چیف بنائے گا ہم آئین کے ساتھ چلیں جو پرائیم منسٹر نے فیصلہ کیا ہم نے الوی کو کہا کہ ہاں کوئی ریٹائرمنٹ کا ایشو تھا ہم نے کہا فکر نہ کرو جو وہ کہتا ہے اس کے ساتھ چلو ہم کہیں کتاب کے ساتھ مجھے صرف یہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے میں یہ بھول جائے عمران خان کا مسئلہ ہے کہ یہ عمران پہ کٹا ڈال دیا مسئلہ پاکستان کا ہے اگر یہ اسی طرح چلتا رہا مل دیکھیں چودری صاحب یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا آج جو غصہ تھا میں آج سارے لوگ یہاں تیار ہو گئے کہ جی یہ پولیس نے ہمارے سے زیادتی کیا ہے اور وہ ہم ہمارے خلاف ہے باقی سارے لاہور میں لوگ نکلے ہوئے ہیں میں نے روکا کیونکہ مجھے ان کی شکلوں سے نظر آ گیا تھا زل شاہ کا کتنا امپیکٹ پڑا لوگوں پہ یہاں سارے باہر ایک ایک آدمی زل شاہ سے پیار کرتا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا مجھے تو بعد میں پتا چلا ہے کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوا ہے اب مجھے پتا تھا یہاں خون ہو جا رہا ہے اس لیے میں نے روکا اور میں پوشش کیونکہ میں نے پھر سے آپ کو کہو میرا جینا مرنا اس ملک پہ ہے میں نے باہر نہیں بھاگا یہ سارے جیسی یہ اقتدار سے نکلتے باہر بھاگ جاتے ہیں اور وہاں بینٹلی مہنگی مہنگی رولز رویس گھاڑیاں مہنگے فلیٹ مہنگی دکان میں شاپنگ یہ ان کے لیے پاکستان کیا اہمیت رکھتا ہے یہ پاکستان کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے لوٹنے کے لیے ان کا سٹیک اور انٹرس پاکستان میں نہیں ہے مجھے یہ بتائیں لندن میں تو میں انگلن میں میرا جتنا ٹائم وہاں گزرائے میں کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا میرا تو پیسہ کماتا تھا وہاں میری پروفیشن تھا میں تو سارا کوئی چھوڑ کے پاکستان ہوں ان کا کونسا کوئی دادا رہتا تھا یہ کوئی پیلس میں پیدا ہوئے ہیں یہ سارا ٹبر ادھر چلا گیا اور رین سیند ہے کہ میں لندن جانتا ہوں اور یہ زرداری کا میں جانتا ہوں اس کی بلداول کی ساری زندگی اگر زرداری دنیا سے چلا گیا اس کی ساری زندگی لگے گی اس نے کدھر کدھر پیسے چھپائے ہوئے ہیں باہر ان لوگوں کو اگر آپ ملک پر مسلط کر دیں اور مجھے کہیں کہ آپ ان کو قبول کر لیں میں مر جاؤں گا ان کا قبول نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں یہ جانتا ہے اگر جو مرضی مجھے کہے چاہے کوئی سٹیپ مرضی کہے میں ان کو کبھی قبول نہیں کروں گا ایک چھوٹی بریک کی طرف جانا ہے خان صاحب اگلا حال ہمارا آپ سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو آپ کی غیر مجوبگی میں پارٹی کی قیادت کس کے پاس ہوگی کیونکہ کافی زیادہ خبریں آ رہی ہیں ناظرین سٹی ویڈاس ویلکم بائک اچھا خان صاحب حکومت بازید ہے خاص طور پر رانہ سناولہ کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے پلان یہی بنا ہوا ہے کہ عمران خان اور پارٹی کی جو سرکردہ قیادت ہے ان کو گرفتار کریں جیل میں ڈالیں اور اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جایا جائے تو آپ کی غیر مجودگی میں پارٹی کو کون لیڈ کرے گا ناظرین ہمارا ذرا رابطہ منقطع ہو گیا ہے خان صاحب سے اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہی رابطہ بحال ہوتے تھے اچھا چوئی صاحب جی چوئی صاحب ابھی وہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے خان صاحب کے ساتھ اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابھی تک جو خان صاحب کی جی خان صاحب آپ سن لیکن میرا سوال بہت ضروری ہے جی سر آپ کا سوال لیں گے خان صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں مجھے سمجھ نہیں آئے آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت بازد ہے کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے عمران خان گرفتار ہو جاتا ہے تو عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کی قیادت کون کرے گا کیونکہ انہوں نے گرفتار اس لیے کرنا ہے کہ یہ میچ کھیل ہی نہیں سکتے صحیح معنی میں یہ یاد رکھیں خابر کہ کرکٹ کی ڈیٹھ سو دو سو سالہ تاریخ میں جو کپتان نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا اس کا نام عمران خان تھا جس کی وجہ سے آج نیوٹرل امپائر ہیں یعنی جو میچ فیر ان سکوئر جیتنا چاہتا تھا وہ کسی امپائر کی مدد نہیں چاہتا تھا یہ انہوں نے میچ کھیلا ہی نہیں سوائے امپائروں کو ساتھ ملا کے تو ان کا مسیوت پڑ گیا ہے کہ امپائر ساتھ ملا کے بھی یہ میچ نہیں جیتا جا رہا لہٰذا اب عمران کو راستے سے ہٹایا جائے قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو اس کے لئے ہم تیار ہیں ہم نے اپنے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے فرس سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے پہلے ٹیئر کو بھی کریں ہم نے سیکنڈ بنایا تھرڈ بنایا جن کو ہم اناؤنس نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اگر اناؤنس کریں گے ان کو پتہ چل جائے گا لہٰذا ہم نے پورا پلان کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ دیکھیں یہ میچ وہ ہے یہ جو مرضی کر لیں یہ نہیں آپ جیت سکتے کیونکہ عوام ادھر آکے کھڑی ہو گئی ہے اور یہ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں جھوٹ بول کے یہ سارا جو ٹی وی چینلز انہوں نے ساتھ پلائی ہوئی ہیں جن کو ضمیر خریدے ہوئے ہیں جن لوگوں کے آج کل خان صاحب پیمرا والے پیمرا والے ہر وقت جو ہے وہ فون کرتے رہتے ہیں یہ نہیں جیت سکتے پیمرا والے ہر وقت فون کرتے رہتے ہیں خان صاحب کی آواز بند کریں خان صاحب کی تقریریں پیمرا سے کیا خاص محبت ہے آپ کو سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جس کو یہ لیول پلائنگ فیلڈ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ہاتھ باندو اور اگلے ہاتھ کے میں بندوق پکڑا دو اور کہو جی اب یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے یہ ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے جس طرح میں نے کہا انہوں نے امانداری سے آج تک کوئی چیز کی نہیں میں آپ کو بیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جانوں میں اگر پرچے دی ہونا وہ بھی کوئی اور دیتا ہوگا کیونکہ ان میں کیپبلٹی نہیں ہے چوی صاحب آپ سے اس لیے تو نے انہوں کا بڑا گھر کر کے رکھ دیا جی چوی صاحب جی عمران خان صاحب جی چوی صاحب خان صاحب میں سنی سنائی باتوں پر جنگ جاتا ایک دوسری شخصیت ہے ملک میں ڈاکٹر آرف علوی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان باجوہ نے یہ فرمایا کہ جناب جو اگر میں نہ ہوا الیکشن کے وقت تو جو آپ میری جگہ آئیں گے وہ ان پر آپ اعتبار نہیں کر سکیں الیکشن آپ کا خراب کر سکیں لہذا you should stay with me آپ نے اس سازش اور منصوبے کا حصہ بننے سے کیوں انکار کیا اور اب یہ جو ایک دوسرے چینل پر بیٹھ کے خواب حجور پر مبضی پرپیگنڈے کر رہے ہیں ریگارڈنگ مجودہ لیڈرشپ کیا کہیں گے آپ جی ہاں سب دیکھیں اس نے یہ بھی کہا اور اس نے ایک اور بات کہی اس نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو نا میں تمہارے لیے برا تھا تم دیکھنا کہ اب یہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی اس نے مجھے میسج بجوائی کہ اب تم دیکھنا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں میرے دور میں بڑی سختی تھی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی تک تو وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اللہ کرے کہ حکمت آجائے عقل آجائے مولک کی کوئی سوچ آجائے اچھا لیکن دیکھیں جی 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 کنڈی رو کر رہے کنڈی رو کر رہا ہے مجھے اچھا دیکھیں میں آپ کو بات کر دیکھیں اس وقت آپ کی چینل کے تھو میں سارے پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں دیکھیں ہم میں پھر سے کہتا ہوں اس طرح آکے کھڑے ہو گئے ہیں یا ادھر ہے یا ادھر ہے ایک تباہی کا راستہ ہے اور ادھر ہم بڑی تیزی سے ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے اور یہ اور اس میں صرف ذاتی مفادات کے لیے ہم وہاں اس راستے پر نکلے ہوئے ہیں تھوڑے سے لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں کوئی کرپشن سے ڈرہا ہوئے ہیں اربوڈ ڈالر چوری کر کے باہر پڑے ہوئے ہیں اب وہ محفوظ ہو جائے عمران خان خطرہ ہے اس سے یہ زرداری اور شریف خاندان کا تو یہ خوف ہے دوسری طرف مجھے نہیں پتا کیا خوف ہے کہ پتہ نہیں مجھے ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ دو تو کرپ لوگ ہیں میں جنرل باجوا کو ساری باتیں مانتا تھے یہ یاد رکھیں میں نے اس نے میرے سے غداری کی میں نے ایک دفعہ ہر بات اس کی راہ نو اپریل تک میں سمجھتا رہا کہ شاید یہ اس کو ڈاؤٹ دیتا رہا کہ یہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے نو اپریل کی رات کو پتہ چلا کہ یہ سارا وقت ہمیں دھوکہ دیا جارہا تھا مجھے دھوکہ دیا گیا میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا مجھے تین دفعہ پتہ چلا جی میں اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگا ہوں جنرل باجوا کو اٹھانے لگا ہوں یادی وہ گاڑیاں گوڑی آ گئی تھی پریزن بھی اور وہ عدالتیں بھی کھل گئی تھی میں نے کبھی نہیں کیا میں نے کبھی نہیں سوچا میں نے کہا دیکھو فوج ایک ادارہ ہے جو انٹریکٹ ہے میں کبھی اس پر انٹرفیر نہ کروں کیونکہ اس کو نقصان نہ پہنچے مجھے کہا گیا کہ جناب آپ جنرل فیض عمید کو بنانا چاہتے ہیں آرمی چیف میں نے کبھی نہیں سوچا مجھے کہا گیا کہ یہ بڑا قابل آدمی ہے میں تو آئی ایس آئی چیف سوچ رہا تھا کیونکہ جو افغانستان میں انتشار تھا جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ آنا تھا میں چاہ رہا تھا کہ جس کو پہلے ایک سپیرنس ہے وہی رہے تاکہ یہ ٹرانزیشن ٹھیک ہو جائے اور میں نے کہتا گیا جنرل باجوا کو میرا کبھی نہیں تھا کہ کون آرمی چیف بنے گا میرے خلاف سازش کر کے میرے خلاف باقی لوگوں کو اکسایا گیا کہ یہ اپنا آرمی چیف رکھنا چاہتا ہے مجھے کوئی اپنے آرمی چیف کی ضرورت دی میں ساری زندگی میرٹ فالو کیا میری گورنمنٹ دیکھ لیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئی بران خان کو رشتدار کسی کو ڈالا کوئی دوست ڈالا جو ان کی گورنمنٹ دیکھ لیں میں پوری کوشش کرتا ہوں میرٹ کی میں دس سال کرکٹ کیپٹن تھا میری پلیئر سے پوچھے ہمیشہ میریٹ پر چلوں شوقتان ہم دیکھ لیں آج اترہ انٹرنیشنل لیول کا ادارہ ہے کیونکہ میریٹ ہے وہاں یہ جو لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور یہ بار بار لوگوں کو میرے خلاف فوج میں اکساتے تھے یہ اپنے مقاصد تھے کوئی ایکسٹینشن کے چکر میں تھا گیم اپنی کھیل رہے تھے مجھے استعمال کیا جارہا تھا اور یہ جو نون لیگ ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح فوج کے ادارے اور تحریک انصاف کے بھی اچھا خان صاحب آپ کی آج امریکی کانگرسمنٹ سے بات ہوئی ہے اور آج ایک امریکی کانگرسمنٹ سے بات ہوئی ہے اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا جو ہے مجودہ استعمال کے ساتھ بھی کوئی آئس بریک ہونے کے چانسز ہیں کوئی رابطے بہار ہونے کی دیکھیں میں نے کہا میرے دروازے کھلے ہیں اس کو غلط طرف لیا گیا جس طرح کہ میں کوئی بڑا کمزور ہوں میں ڈر گیا ہوں میں کوئی چاہ رہا ہوں میں ملک کی خاطر اپنے سارے دروازے کھلے رکھتا ہوں ہمیشہ جو ملک کو فائدہ ہوں لیکن میں یہ چوروں سے کبھی نکوشیٹ نہیں کروں گا میں نہ ان سے ہاتھ ملاؤں گا نہ ان سے ملوں گا کیونکہ یہ ملک کے مجرم ہیں اور اگر میں ان کو مجرموں کو ملتا ہوں تو جو اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف اچھائی کے ساتھ کھڑے اور بدی کے خلاف بولو یہ آپ معاشرے کو تباہ کرتے ہیں جب مجرموں کا مین سٹریم میں لے آتے ہیں جو جنرل باجوہ نے کیا یہ ملک کی تباہی کا راستہ ہے اس لیے میں سب سے بات کروں گا لیکن دیکھیں جو بریڈ شرمن نے میرے سے بات کی ان کو سمجھ نہیں آرہی جو کسٹوڈیل ٹوچر ہے یہ دنیا کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے آپ ساری دنیا میں چلا گیا پہلے آزم سواتی کو کسٹوڈیل ٹوچر ہوئی اس سے پہلے شباز گل کو ہمارے اماد یوسف صاحب زل شاہ کا ہوا ہے اماد یوسف صاحب ایک نہیں ہے ابھی تو سوشل میڈیا کے لوگوں کو آپ کو پتہ نہیں ہے میری بچاری باپ نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا اپنی بیوی سے بھی بات کروائی کہتے ہیں ایک ینگ لڑکے کو اٹھا کے لے گئی یہی ایک کہتا ہے دو ابھی تک بچہ ٹھیک نہیں ہے ایسی ٹوچر کیا مجھے کسی اور نے بتایا وہ اب تک سو نہیں سکتا جو انہوں نے ظلم کیا ہے اور کتنے اور بچے ہیں وہ ترے ڈرے ہوئے ان کو ڈرا کے بھیجتے ہیں کہ اگر تم کچھ بولے تو ہم تمہیں پھر چھوڑیں گے نہیں سب کو ڈر جاتے ہیں ان سے لوگ میری آخر بات ریڈ شیرمن نے یہ کہا اس کے اوپر اس کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر پہ اور خاص طور پہ زل شاہ کو جس طرح انہوں نے قتل کر کے ٹوچر کر کے مار کے پھر جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہے یہ ساری دنیا میں گیا ہے چلے خان صاحب وقت دینے کے لئے بہت 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 بہت۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج ہماری خان صاحب کے ساتھ گفتگو پسند آئی ہوگی سٹے بیدھاس انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ